پنجاب سٹائم پیپر کی کلر کوڈنگ کرنے والا دیش کا پہلا راج بن گیا ہے پنجاب سرکار نے یہ فیصلہ راج میں انڈسٹریل گروت کو بڑھاوا دینے کے لیے لیا ہے پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان کا یہ فیصلہ کیسے اور دیوگی وکاس میں بھومی کا نبھائے گا دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ انڈسٹریل گروت کے لیے سی ایم مان کی نئی پہل اوڈیوگ کے لیے ہرے رنگ کے سٹائم پیپر کا نوٹیفیکیشن جاری کلر کوڈنگ سے ہوگی انڈسٹری کی پہچان سٹائم خریدنے کے پندرہ دنوں بعد این او سی ہوگی جاری جس اوڈیوگی کرانتی کے لیے پنجاب کئی دشکوں تک ترستہ رہا آخر کار پنجاب کے سی ایم بھگونت مان کی بدولت پنجاب میں وہ اوڈیوگی کرانتی آہی گئے پنجاب میں سی ایم بھگونت مان کی شروع کی گئی مہیم انویسٹ ان پنجاب کی بدولت آج پنجاب نویش کی نئی اوچائیوں کو چھو رہا ہے لیکن کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ پنجاب کو انڈسٹریل ہب کے طور پر وکست کرنے کے لیے پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان لگاتار کام کر رہے ہیں اور انہوں نے پنجاب میں اوڈیوگی کرانتی کو گتی دینے کے لیے کئی ایسے قدم اٹھائے ہیں جو نا صرف نویشکوں کے حیطوں کی رکشہ کرے گا بلکہ پنجاب میں اوڈیوگ ستھاپت کرنے والے نویشکوں کو بھوشے میں بھی کانونی پیچیدگیوں سے بچائے گا اسی کڑھی میں پنجاب کے سی ایم بھگونت مان نے اب انڈسٹری کے لیے کلر کورڈنگ والے سٹام پیپر لانچ کیے ہیں انڈسٹری واسطے اسی سٹام پیپر جڑے نے سٹیم پیپر انہوں نے رنگ بدل لگ گیا فرج کر لو کسے نے پنجاب دے بیچ کوئی فیکٹری لونی ہے تا انہیں کتے بی اکڑ زمین دیکھ لی تا انہوں نے انڈسٹری پنجاب دے پورٹل تے جا پھر انڈسٹری پنجاب دے آفیس چاکے اسہ انہوں نے دس دے کہ آنکھ ہسرا نمبر ہے ایس پنج دی زمین ہے تی میں ایتھے فیکٹری لونی ہے تا جڑی ساڑی سی اے لیو دی ٹیم ہے جڑی پرمیشنہ دن دی ہے ٹیم پنجاب میں اوڈیوک پتیوں کو پنجاب میں نویش کرنے کا نیوتا دیتے ہوئے راجی میں نویش کا ماحول تیار کیا اس نے نویشکوں کا بھروسہ جیتنے کے ساتھ ساتھ پنجاب کی اونتی کا روڈ میپ تیار کرنے میں بھی بھومی کا نبھائی جس کا اثر اب زمین پر دکھنا شروع ہو گیا ہے آج پنجاب کو مینیفیکچرنگ سیکٹر سے لے کر ٹیکسٹائل، انفرسٹرکچر اور کرشک شیطروں میں ہزاروں کروڑ کا نویش مل چکا ہے جو پنجاب کو وکاس کی نئی اوچائیوں پر لے جانے میں سکشن صرف بیتے ایک سال کے دوران ہی پنجاب کے حصے آئے نویش کا ذکر کریں تو پنجاب کو تقریباً چالیس ازار کروڑ کا نویش مل چکا ہے جو بھوشے میں راجی کے ڈھائی لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے میں اپنی بھومی کا نبھائی گا پنجاب کو وکاس کی نئی اوچائیوں پر لے جانے کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے سی ایم بھگوان تمان نے کتنی باریکی سے ایک ایک پیسلے لیے ہیں اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ کلر کورڈنگ کے آدھار پر ادھیوگوں کو رنگ آدھارت سٹام دینے کے فیصلے کے پیچھے بھی بھوشی کی چنواتیوں کو دھیان میں رکھا گیا ہے تاکہ نویشکوں کو بھوشی میں بھی کسی طرح کے بیوادوں کا سامنا نہ کرنا پڑے یہی وجہ ہے کہ ادھیوگ پتیوں سے لے کر اندرسٹری کے جانے مانے دھورندر بھی سی ایم بھگوان تمان کے اس فیصلے کی تاریف کر رہے ہیں پنجاب سرکار نے سی ایم صاحب نے گوادا کیتا سکا کی کلر کورڈنگ سٹام پیپ پر یوز دی سکیم چیم چلو ہوگی جیدے وچی جو دوت اسی زمین خرید لوں گے کلر کورڈ سٹام پیپ پر مل لوں گا جیدے وچی ساریا فرمیشن سپلنا تو پری گرینٹڈ ہوگی ہے پنجاب میں کلر کورڈنگ والے سٹام پیپر کو لانچ کرنے کا مقصد بھی پوری طرح سے پاردرشی ہے پہلے چرن میں جہاں ادھیوگوں کے لیے ہرے رنگ کا سٹام پیپر لانچ کیا گیا ہے تو آگے اسی ترچ پر الگ الگ سیکچر کے لیے الگ الگ رنگوں کے سٹام پیپر کی کورڈنگ ہوگی تاکہ سٹام پیپر کا رنگ دیکھتے ہی پتا چل جائے گا کہ پروپٹی کس مقصد سے لی گئی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں چناؤ جیتنے کے بعد وہ اپنے پچھلے وادوں کو بھلا دیتے ہیں لیکن سی ایم بھگونت مان نے اس پریپارٹی کو بدلہ ہے وہ پنجاب کو انڈسٹریل ہب بنانے کا سپنا تو ساکار کر ہی رہے ہیں ساتھی ساتھ وہ آم آدمی اور نویشکوں کے حیطوں کی رکشہ کے لیے نئے بہتر فیصلے بھی لے رہے ہیں آمیت پانڈے میوز 24